بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ سماء الحمدللہ خوشی کی باتیں بھی ہیں اس ولاغ میں اور تھوڑی اداسی بھی ہے شکر الحمدللہ سچ ایسے بات نہیں ہے زندگی میں جو روٹین انسان کی چل رہی ہوتی ہے اور یقین ہم اپنی روٹین کو کوشش کرتے ہیں کہ تقدیر کے تابع رہ کے اپنی کامیابی کے لیے اپنے آنے والے وقت کی بہترین پلاننگ کے لیے اس کو ترتیب دیں اچھا سا الحمدللہ کچھ ایسا ہی ہے ایسا چاپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے کوئی ریسپیس کا تو چینل نہیں ہے اگر آپ کو ریسپیس چاہیے ہوتی ہیں تو وہ میرے دوسرے چینل یعنی رفت فلانتراپی پہ وزر کیا کریں وہاں پر کچھ نہ کچھ پتا چل جاتا ہے یہاں پہ یہ جی ہے دعوت میری بہورانی آئی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ سماء الحمدللہ پھر ہم نے اچھا سا کھانا بنایا گھر میں کھایا انجوائے کیا اور پوری جو کھانے کی ویڈیو ہے وہ بھی میں نے بنائی ہویا آپ ضرور دیکھے گا ہماری آپس میں باتیں اور ہمارے یادگار لمحات جن کو میں اس طرح سے کیپچر کرتی ہوں اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں آپ کو بھی یقین اچھے لگتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا اور مزے مزے کے کھانے بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اس میں کچھ نہ کچھ نہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو فالو کیا جائے تو کھانا یقین بہت مزے دار بنتا ہے نہ صرف مزے دار بنتا ہے بلکہ دیکھنے میں بھی وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں جو کھانا اچھا لگتا ہے یقین اس کا ٹیسٹ بہت بہترین ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو کھانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشمیں بددور کتنا نام پیارا چکن پلاؤ بنا ہے جتنا پیارا یہ دیکھنے میں یقینا یقینا اتنا ہی ہے مزے کا ہے کھانے میں سب کو کھانا بہت پسند آیا کھانے میں کیا کچھ بنا تھا یہ بھی آپ دیکھے گا ہم نے ساری چیزیں کیپچر کی ہیں تھوڑی تھوڑی آپ کو دکھانے کے لیے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور ہماری آج کی جو دعوت ہے یہ میری بہرانی کے نام ہے ماشاءاللہ ہم سب بھی مل کے کھانا کھایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سب کے بھی دستخان وہیں سجائی رکھے بنائی رکھے اور برکر ڈالے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ماشاءاللہ بہت مزہدار چپلی کباب بہت ہی مزہدار پلاو اور بہت ہی مزہدار تیرس ملائی اور کیا تھا کفتے دیکھتے جائے یہ ویڈیو میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور بہت اچھے سے سنیے گا ہماری باتوں کو فیملی گوسمٹ ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں تب شپ ہے اور جی اور بھی بہت کچھ آپ کو ملے گا دیکھنے میں ویڈیو میں بنے رہے اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنس کسا شیئر ضرور کیجئے اور دعا میں رکھیں بہت سارا یاد آگے بھی آپ کو بادشت ہوتی رہے گی انشاءاللہ شکر میرا موبال باتیں ہیں یہ ہے جی کوفتے ہیں آپ کا ہمیں ٹریٹ ملے گی بس آنکر کیا کلا رہے ہیں بس آنکر کیا کلا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پریاں آجائیں میری پریاں ماشاءاللہ یہ میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزہ آتھ کے بیٹے کھا لینا آنکر آپ بھیدیں گے تو کھائیں گے آنکر آپ نے ہمیں جب کپورٹنا کھلایے بھلے کے آردہ چارجی نہیں ہوگی آنکر ہوا ہے آپ صحیح کروا دیئے آنکر آپ کی جگہاں گے آنکر آپ انشاءاللہ ہمیں یہ دو ساکھا پڑھلا شام تک بیٹھی رہو گئی ایسے بسم اللہ آنکی پلیز میں کوئی داروں یہ لو بیٹا ابھی پھنکوا ہی ہے یہ لو چٹنی جو میں نے کہا تھا ارم بیٹا ارم چٹنی پھنکی ہے دے دو تمہارے انکل کو کتنی پسند ہے ہاں یہ بھی لیو بیٹا گیس کریے چاول تو ماشاءاللہ ایسے گولی جیسے بنے آت کا پسند کر کے کھا لے بس بسم اللہ روج میں نے در کے مارے آپ کے در کے مارے میں نے وہ بنایا چپلی کواب میں نے کچھ نے کہنا ہے مممہ نے کوفتے بنا دیئے میں نے آپ کو شامی کہتا ہے وہ بھی بنا دوں گے پھر کہنا یہ تھوڑی سی ڈال پھر دیکھنا چاولی صاحب کے کام دیکھنا ہے تو بھائی اللہ خوش بھی ہو جایا اور وہ اگلا بندہ تو چاہے لائٹ دیکھ لیو لائٹ کریوں گیس دیکھ لیں دو گھنٹے کے لیے ذرا سی گیس آئی تھی بیٹا بسم اللہ ہلا دیکھنا بھوٹیاں نکال دیں آت کریں مجھے پتا تھا نکال تو دیئے نا ہاں 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 بہت مزیدار ہے یہ ورچٹنی نہیں نہیں ڈالو آپ کا کیسا بنا ہے صرف اچھا صرف اچھا نہیں کہتے ہوتے بنانے والے کی بیستی ہو جاتی ہے آپ بتائیں آت کا بہت اچھا بہت اچھا آ دیکھو آ دیکھو کیا ہے نہیں دیا دل تو کر رہا ہے دکھا دوں جو اتنے مزے سے کہا رہی ہے پھر بھی کہہ رہی ہے صحیح ہے بات چیزیں خود ہی بول رہی ہیں دیکھ لے والوں کو پتا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں حروج بے شک اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی برکت دیوی برکت سے ہی ممکن ہوتا ہے کہ ہم کچھ بنا سکیں یا کھا سکیں جب ہم کھا چکے ہیں تو ایک بہت ہی پیاری سی دعا جو آپ بھی ضرور یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور یاد کریں الحمدللہ اللہ دلیو سکنم رہتا ہے الحمدللہ یہ ہے جی روانوی کے صفحہ کی تیاریاں اور یہاں پہ ٹکٹ لیا گیا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدی بچے یہ این حقیقت ہے کہ اگر زندگی میں محنت نہ کی جائے شروع پڑھائی کے جو سال ہوتے ہیں دن رات ایک نہ کیا جائے پھر ساری عمری انسان کی جو زندگی ہے وہ مزدور کی طرح وزرتی ہے میں مزدور کو قطن برا نہیں کہتی لیکن اتنی محنت اتنی محنت اتنی مشقت جس کے بعد بھی انسان کی روڑی روزہ مشکل سے پوری ہوتی ہے بوشش کریں جو بھی کام کریں میرا ماننا جو یہ ہے کہ اگر کسان بھی اپنا ہے اگر مزدوری بھی کرنے ہیں جو کلوں پڑھا نکھان سمجھے اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے وزار سکتا ہے اپنے زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے خیتی بڑی کرنے کے لئے مزدور کرنے کے لئے زندگی وزارنے کے لئے پڑھائی ضروری ہے نوکری کی بھی پڑھائی کرنے بھی نہیں چاہتا ہے جو پڑھائی نوکری کی بھی جاتے ہیں اس نے انسان نوکری بن سکتا مزدور کرسکتا ہے مزدور کرسکتا ہے دینی تعلیم بھی لازمی ہے ساتھ جنواری تعلیم بھی لازمی ہے ساتھ انسان کے لئے ضروری ہے کہ صحیح پہلے دیندار ہو حال رہ ہو ان چیزوں پر کوئی بھی کسی کو روپ روپ نہیں کرسکتا اگر حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان کہتا ہے اور شعور کی لئے جو تعلیم حاصل کرسکتے ہیں لیکن وہی تعلیم حاصل کرسکتا ہے انسان کو زندگی میں آفتا ہوں لیکن وہاں بہت سارا یاد ہے کہ جاتے ہیں ہماری اسلام لے کرسکتا ہے